اور اس وقت ہی بڑی خبر حریدوار سے جہاں پر تمام ایتلیٹ تمام ریسلرز مائلہ پہلوان بجرنگ پونیا ساکش ملک ونیش پوکار یہ سبی پہلوان جو حریدوار میں گنگا جی کے کنارے پہنچے تھے اپنے میڈل بہانے کے لیے کسان نیتا نریش ٹکیٹ کے سمجھانے کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے اور اب گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں تصویر اس وقت آپ کے سامنے نیوز 24 پر ان تصویروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں بجرنگ پونیا نظر آ رہے ہیں ونیش پوکار نظر آ رہی ہیں ساکشی ملک نظر آ رہی ہیں یہ تمام وہ پہلوان ہیں جو کی پچھلے ایک مہینے سے بھی زیادہ وقت سے انصاف کی مانگ کو لے کر دھرنے پر بیٹھے ہیں انشن پر بیٹھے رہے لیکن ابیوار کو جنتر منتر پر ان کا دھرنا ختم کر دیکھ کرا دیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے اپنے جیتے ہوئے میڈلز گنگا میں بہانے کا فیصلہ کر لیا تھا ہری دھوار میں ہر کی پوڈی تک پہنچ گئے تھے لیکن کسان نیتہ نریش ٹکیت کے باہن پر پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے میڈلز انہیں سانپ دیئے ہیں نریش ٹکیت کے سمجھانے کے بعد فلحال پانچ دنوں کا الٹی میٹم دے کر یہ کھراری اپنے گھر کو لوٹ رہے ہیں پانچ دنوں کا الٹی میٹم پانچ دنوں کا وقت سرکار کو کہ جلد سے جلد ویسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کی ادھیاکش برج بھوشن شرن سنگھ پر کاروائی ہو ڈلی پولیس ان پر کاروائی کرے ایف آئی آر پہلے ہی درج ہو چکی ہے اگر ان پانچ دنوں میں کاروائی نہیں ہوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو آگے کیا کیا جائے گا اس کو لے کر وہ سائے کریں گے لیکن راشپتی کو چٹھی لکھنے کی بات سامنے آ رہی ہے راشپتی سے گوہار لگانے کی بات سامنے آ رہی ہے کہ اب راشپتی سے گوہار لگائی جائے گی انصاف کے لیے اس سب کے بیچ نریش ٹکیت نے یہ آروپ بھی لگایا کہ بھی جے پی برج بوشن شرن سنگھ کو بچا رہی ہے پانچ دن کا سمائے نریش ٹکیت نے ان پہلوانوں سے مانگا ہے حالانکہ بہت ہی بھاوک کر دینے والا وہ شن تھا وہ پل تھا جب یہ سبھی کھلاڑی یہ سبھی پہلوان اپنے میڈلز کو لے کر پہنچ گئے تھے ہر کی پاڑی پر ہری دوار میں لیکن آخر کار نریش ٹکیت آگے آئے لگتار کھلاڑیوں سے بات کی جئی اپنے گھر سے نکل کر ہری دوار پہنچے تب تک کھلاڑیوں کو رکھنے کے لیے کہا گیا ورن سنہ میرے سے ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لگتار ہری دوار میں ہی ورن بنے ہوئے ہیں ورن فلال کس طرح کی اپ ڈیٹ پانچ دنوں کا انتظار ہوگا پھر اس کے بعد کیا ہوگا دیکھیں نریش ٹکیت یہاں پر پہنچے اور نریش ٹکیت نے تمام پہلوانوں کو کھلاڑیوں کو سمجھایا کہ جلبازی مت کریے ابھی کھاپ فیلحال فیصلہ لے رہی ہے کھاپ پنچائت فیصلہ لے گی اس کے بعد دیکھا جائے گا اور پانچ دن کا الٹیمیٹم دیا ہے سرکار کو بھی اور کہا ہے کہ پانچ دن آپ لوگ رکھ جائیے کھلاڑی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آگے کاروائی کیا کی جائے گی تو پہلی بات یہ رہے گی کھاپ پنچائتیں پھر سے بیٹھیں گی کھاپ پنچائتیں تیہ کریں گی کہ آخر اس آندولن کو کس دشاں ملے جانا ہے کھلاڑیوں کو کس طریقے سے سمنتن کرنا ہے اور سرکوں پر اگر آندولن لے کے جانا ہے تو اس کی روپ لے کا کیا ہونی چاہیے دوسری بات رہے گی کہ اگرے پانچ دنوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ سرکار پر دواب بنانے کی رنیتی پر کس طریقے سے کام کیا جائے تو پانچ دن کا آشواسن لے کر ہی کھلاڑیوں کو منایا گیا ہے اور کہا گیا ہے سرک پانچ دن لگ جائیے اس کے بعد آپ کی جو اچھا ہے وہ آپ پر یہ ہم کو آپ پانچ دن دے ریجئے ہم یہ تیہ کر پائیں گے کہ آخر آپ کے اس آندولن میں ہم لوگ کیسے حصہ داری کر سکتے ہیں ہم لوگ آپ کو کس طریقے سے نیائے دلوا سکتے ہیں جی ہم نے کھلاڑیوں کو یہ کہا ہے بات دور ہوتا ہم بات دور بیٹیا ہے اس طرف کا کوئی قدم نہ اٹھا ہوuto بہ دی مہینٹ ہے بولی میں انت آرš رہے مہینٹ ہے خداق جیت کا لیا رکھے بھارت کا سامنان ہے بھارت کا علموے اور ایسا کوئی قدم نہ اٹھا ہویا تو وہ میں بہاری بات مانگی اور ہمارے بات جی کیا وہ اب بات مانگی چاگ browsers موسیقی 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 موسیقی